پی ٹی آئی رہنما فواد چودری دو روزہ جسمان رمان پر پولیس کے حوالے اسلام آباد کے مقامی عدالت کا ستائیس جنگری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم فواد چودری کو سی ٹی ڈی منتقل کر دیا گیا پیمز اسپتال کے ڈاکٹروں نے پی ٹی آئی رہنما کو سندرست سرار دے دیا امران خان کی گرفتاری کا خدشہ پی ٹی آئی کارکنوں نے سخت سردھی میں راہ زمان پارک لاہور میں گزاری امران خان کا ساتھ دینے گازی حکومت کے خلاف نارے پولیس نے زمان پارک کے اطراف راستے بلوک کر دیئے پاکستان بنانا ریپ پبلک بن چکا ہے چیف الیکشن کمیشنر پر تنکیر پر کون گرفتار ہوتا ہے امران خان کی پریس کانسٹرنس کہا موت بہت قریب سے دیکھی ہے جیل جانے کا ڈر نہیں آخری گین تک لڑوں گا ججز سے جمہوریت کو بچانے کی اپیر پواد چودری کی گرفتاری غیر سیاسی ہے سیاسی گرفتاری ہوتی تو پی ٹی آئی قیادت جیل میں ہوتی مریم اورنگزید کی پریس کانسٹرنس کہا پواد چودری پر درج مقدمے کے مدعی سیکریٹری الیکشن کمیشن ہے ملک بھر میں جاڑے کے دیرے بالائی علاقوں میں برباری سردی کی شدت میں مزید اضافہ کراچی میں صبح کے اوقات درجہ حرارت نو ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ مہک میں موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج کم سے کم درجہ حرارت پانچ تا سات دگری سنٹی گریڈ رہنے کا انکان افغانستان میں شدید سردی کا راج برکراہ تھن نے ایک سو اتھاون افراد کی جان لے لی کابل سمیت شمالی افغانستان میں ہر طرف برپ ہی برپ سردی سے سکتر ہزار سے زائد جانور بھی حلاف ہو چکے ہیں افغانستان میں درجہ حرارت من کی اٹھائیس ڈگری سنٹی گریڈ تب گر چکا ہے